سب سے پہلے تو میں پیچھے کے طرف جانے والوں اور اپنی ہیٹ کو چینج کروں کیونکہ ہم لوگوں کو کوئیسٹ چاہیئے اور تمہیں پتہ ہے ہم لوگ سب سے پہلے ان مچھلے کو پکڑنے والے جن کو ہم لوگوں نے آج تک پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا اور آج ہم لوگ بیک ٹو بیک ساری کساری مچھا پکڑنے کی کوشی کریں گے جن کو ہم لوگوں نے پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا اس کے بعد میرا ٹارگٹ ہونے والا ہے سیکرٹ فیشز کو پکڑنے کا اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ کوئی بھی کوئیسٹ کی فیش ہے کہ نیچے گھوم رہی ہوتا ہوں لیکن ہم لوگوں کو یہاں پر کوئیسٹ بھی تو چاہیئے آرہ پہلے آرامان پہ ہم لوگ نا یہاں پر نیچے کے طرف ایک مچھلی کو پکڑتے ہیں مجھے لگ رہا ہے آرامان پہ یہ وہی مچھلی ہے تو پھر سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر ہیوچ سے شروع کرتے ہیں ہیوچ کے اندر یہاں پر یہ والی فیش ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والی مچھلی وہی مچھلی ہے جو پتھر کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھو لکھا ہے لے سلیپنگ تو ہم لوگ اس کو تو پکڑ ہی لیں گے لیکن یہ آج کل مل ہی نہیں رہے پتہ نہیں کہاں پہ جا چکی ہے ویسے چوپ وہ آگے کی طرف ہی ہے ہم لوگ اس کو بھی پکڑ لیں گے اور جیسے ہم لوگ پاس یہ ہیوچ آج ہے گی پھر ہم لوگ لارچ کے اوپر سارے کی ساری مچھلیہ پکڑنے والے ویسے جو فیشز یہاں پر تم لوگوں کو دکھ رہے ہیں وہ تو ہم لوگ پکڑ چکے ہیں لیکن جو مچھلیہ یہاں پر تم لوگوں کو نہیں دکھ رہی مطلب کہ جیسے کہ یہ باغو اور یہاں پر سٹین فن یہ ہم لوگوں نے نہیں پکڑی تو پہلے ہم لوگ یہاں پر باغو کو پکڑتے ہیں کیپ کو بعد میں چینج کریں گے باغو نیچے کی طرف ہی گھوم رہی ہے باغو کو پکڑتے ہیں چھوڑ دو بھائی صاحب یہ کیسے لپکتے ہیں بیٹ گارڈ کو لگا دو کیونکہ اگر آپ نے بیٹ گارڈ نہیں لگایا تو چھوٹی مچھلی بڑا بیٹ کھا جائے گی واقعی گائز مجھے یہاں پر بیٹ گارڈ اپگریٹ کرنا ہی پڑے گا یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا ہم لوگ بات میں اپگریٹ کریں گے لیکن یہ باغو کہاں پر گھوم رہی ہے مجھے تو یہاں پر نظر بھی نہیں آرہی پتہ نہیں آپ کو کہاں سے نظر آگی باغو باغو یہی پر ہی تو تھی رکو میں یہاں پر دھوننے کی کوشش ہی کرتا ہوں اپنے ریڈار کے اندر اوہ گائز یہ نیچے کی طرف باغو باغو تو ہم لوگوں کو مل گئی تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں آج آپ بھائی پکڑ لو اس کو پکڑ لو ہم لوگوں نے اس کو بھی پکڑ لیا اب ہم لوگ پکڑنے والے باغو کو لائٹ بلب لگا کر کیونکہ نیچے کی طرف باغو گھوم رہی تھی ارے یہ کہاں پر چلی گئی یار ایک منہ باغو کہاں پر گئی آرے رامان بھر نیچے کی طرف اوکے یاس 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 ارے یہ وہ باغو نہیں ہے باپ رہ باپ یا رامان بھر یہ ہم لوگ کیا کہاں پر چلے گئی یار اگر باغو میرے پاس نہیں آرہی تو گائز کیوں نہ ہم لوگ یہاں پر اس ٹینگ فن کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے اس کو بھی پہلے نہیں پکڑا تھا آرے یار رامان بھر یہ والی کونسی مشلی ہے یہ ہم لوگ نے پہلے پکڑی تھی کیا پتہ نہیں یار رامان پھر لیکن مجھے لگ رہا کہ ہم لوگ نے پہلے اس کو نہیں پکڑا چوب مجھے لگ رہا کہ میں نے اس کو پہلے پکڑا ہے لیکن یہ باغو کہاں پر گئی آرے رامان بھر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ہی باغو ہوگی ہاں مجھے بھی لگ رہا تھا لیکن ہم لوگوں نے کیف کی اندر سے بھی ایک مشلی کو پکڑنا ہے آرے اس کو ہم لوگوں نے پہلے پکڑا تھا یہ کونسی فش ہے سپوٹر لیکن اس کو ہم لوگوں نے پہلے پکڑا تھا چلو اس کو رکھتے ہیں پیچھے کی طرف اب ہم لوگوں کو دوبارہ سے ایک چھوٹی مشلی کو پکڑنا پڑے گا آرے لیکن آرہ بھر آپ کو پتہ ہے باغو کو پکڑنا بہت ڈیفکلٹ ہے باغو کو پکڑنا کیا ہی ڈیفکلٹ ہوگا میں اس کو بہت جلدی پکڑ لوں گا آرے اس ماہو کو پکڑتے پیسہ بہت ملے گا جو بابی کے لئے چھوڑ ماہو کو پکڑنے کا فائدہ نہیں ہے یہ دیکھو سوڈ فش اوپر آگی بھائی صاحب گائز اگر یہ سوڈ فش ایسے ہی اوپر کی طرف گھومتی رہی نا تو ہمارے لئے پروبلم ہو جائے گی آرے چلو یار آمان بھابی ہم لوگ نیچے کی طرف چلتے ہیں چلو لیٹس گو چلتے ہیں نیچے کی طرف کیونکہ نیچے کی طرف سے ہم لوگوں کو ایک فش کو پکڑنا ہے باپ نے باپ اتنی زیادہ فش ہی تھے یہ یہاں پر کیا چل رہا ہے آرے چلو اب اب نیچے کی طرف چلتے یار کیونکہ ویسے بھی آرامان بھابی وہ والی فش نیچے کی طرف آپ کو ملے گی اوکی میں جا رہا ہوں نیچے کی طرف یہ والی کونسی فش ہے اس کو نہیں پکڑنا نا آرے اس کو ہم لوگوں نے پہلے پکڑ رکھا ہے آرے پھر یہ والی کونسی فشی نیچے کی طرف اوکی اوقی اس نہ پکڑنا ہے چلو ٹھیک ہے اگر اس کو بھی نہیں پکڑنا ہے dobre پر کس کو پکڑنا ہے ہم لوگ اتنا deep cave کے اندر آگئے لیکن یہippi کنسی مچھلی اس کو کنسی سوی چکڑی یہ کنسی ہسار لیکن ہے یہ تو بخاف quelques اور یہ یہاں پر اکیلی کھڑی ہے اوہ واقعی میں یہ تو یہاں پر اکیلی کھڑی کا اس کو پکڑتے ہیں اس کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں اس کو تو آج میں پکڑ کے ہی راؤں گا لیکن یا رامان میں ہم لوگوں کو جو پکڑ نہیں تھی وہ تو پکڑ لو یار ارے چوب ہم لوگوں یہاں پر اس کو بھی تو پکڑنا ہے آرے ہاں یا رامان بھا آج تو ہم لوگ بہت مچ لیاں پکڑیں گے بہت مزا آنے والا ہے ہم لوگ نا یہاں پر پورے کا پورے سماندر کو کھالی کر مطلب بھائی چھوٹی مچلیاں بھی آج کل بہت چالاگ ہوگی ہیں آرے یہ دیکھو رامان بھا کیسے بھاگ رہی پاگل ہو چکی ہے رات کے ٹائم پر بھی اتنا زیادہ ہنگامہ مچا ہوئے نیچے کی طرف تم لوگ دیکھ سکتے ہو آرے اس کو ہی پکڑ لو یار اوکے یہ آہ کی نہیں رہی آجا 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 لیٹس کو پکڑ لیا اس سے پہلے کہ سوڈ فش کھا جائے مجھے اس کو اوپا کی طرف کھینچ رہا ہوگا کھینچ لیا لیٹس کو نوکٹرز وغیرہ بھی بہت گھوم رہی ہے دل تو کر رہا نوکٹرز کو ہی پکڑ کے لے جاؤ ارے اس کو پکڑو ناو بھا یہ بلو پچھلی کیا کر رہی آرے اس کو پکڑوا ناو بھا یہ بیلو پچھلی کیا کر رہی آرے پتہ نہیں یہ میرا بیٹھ کھائی نہیں رہی اور یہ بس جنپس کر رہی ہے آ جہاں آرے نہیں آرے آمان بھا یہ نہیں آئے گی آپ کے پاس تو یہاں پر لائٹ بھی ختم ہونے والا ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے ارے بھائی واقع کیاار ار پر وہ ایک جائیگنٹک بڑی مچھلی تھی ارے یہ ہوئی نا بات امار ابھی بہت مزہ آئے گا ارے مجھے اپنے بیٹ کو بچانا پڑے گا آرے یہ دیکھو باغو نیچے کی طرف گھوم رہی ہے نہیں سنچین یہ باغو نہیں ہے بھائی اور یہ موگا بھی میرے بیٹ کو کھا نہیں سکتی گائز میں چلا کیف کے اندر لیکن ہموں پر یہ سٹنگ رے کو پکڑ لیتے ہیں ہم لوگوں اس کو پکڑنا تھا ہاں پکڑنا تو تھا اچھو بھی پکڑ cono یہ نوکٹس کی یائسے کی تیسی cr dürانہ یہ کیا کر دیا نوکٹس تنے آرہ یہ تو ہماری بلدی کے ساتھ گیم کر گئی واقعی گائز اس نوکٹرز نے یہ کیا کر دیا ارہ یہ جو بھی ہوا ہماری بہت برا ہوا واقعی گائز یہ بہت برا ہوا یہاں پر میگا ہک کے اوپر لکھا ہے ہک لارج فیش تو ٹھیک ہے تو ہم لوگ چھوٹے والے بیٹ کے ساتھ چلتے ہیں نیچے کی طرف اور ہماری نوکٹرز کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم لوگ اس میگا ہک سے کسی بھی مشلی کو پکڑ سکتے ہیں تو پھر تو گائز ہم لوگ یہاں پر اس ٹائگر شارک کو بھی پکڑ سکتے ہیں لیکن ہموں پر ٹائگر شارک آپ کے پاس آئی کی نہیں یہ میگا ہک کیا کہانی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی اور گائز ہمارا نا اس ٹنگ رہے بھاگ گیا ہم لوگوں سے آرے چلو کھونٹ بات ہم لوگ چلیں گے کیف کے اندر اور وہاں پر وہ سب سے خطرناک والی مشلی کو پکڑیں گے اوکے یہ لوگ کیوں بھائی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اور ہموں پر یہ اس ٹائگر کو پکڑو یار نہیں بھائی چوب یہ تو نہیں آرہی رکو میں یہاں پر اس کو پکڑنے ہی کوشی کرتا ہوں یہ جگو بھائی میگا ہک تو میرے پاس ہے لیکن یہ کھا کیوں نہیں رہی پتہ نہیں کیا چکر ہے ہموں پر یہ کھا کیوں نہیں رہی گائز یہ میگا ہک کا کیا لوچہ ہے مجھے کیوں نہیں سمجھ آرہا جب لکھا ہوا ہے کہ بھائی چھوٹے سے پڑے گا تب ہی یہ میگا ہک آئے گا میرے پاس ویسے ایک منگا ہم لوگوں نے اس کو تو پکڑی لیا ارہ آپ کو پتہ ہے رمو ہم لوگوں کو اس کو پکڑنا تھا آئی نو ہم لوگوں کو اس کو پکڑنا تھا اب بس نوکٹرس آگے اس کو چھڑوانا لے لیکن میں اس دفعہ نوکٹرس کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دوں گا لیٹس گو لیٹس گو ابھی تک تو گائز نوکٹرس کہیں پر بھی نہیں ہے موگا اوپر کی طرف گھوم رہی ہے سوڈ فش بھی گھوم رہی ہے ماؤں بھی گھوم رہی ہے لیکن نوکٹرس آگی ارے نوکٹرس بھائی گائز مجھے بہت گسہ جڑا نوکٹرس کے اوپر آرہ پہلے ہارامان پہ اس نوکٹرس کو پکڑو اس نے تو ہمارے بہت تنگ کا رکھ ہے واقعہ ہارامان اس نوکٹرس کو آپ کو پہلے پکڑنا چاہیے یہ تو ہمارے سارے کی سارے فشز کو بھگا رہی ہے ایک تو ہمارے ملتی ہی تھا مشکل سے اوپر سے ہمارے بھائی نوکٹرس کتنا تنگ کر رہی ہے یہ دیکھو دوبارہ آ رہی ہے بھائی نوکٹرس تیری گیم بجانی پڑے گی رک جاؤ گا ہے تم لوگ دیکھو میں نوکٹرس کرا کرتا کیا ہوں یہاں پر ہم لوگ huge hook کو purchase کرتے ہیں اب آنے دو نوکٹرس کو اب نا مجھے یہاں پر ملے گی نہیں پہلے تو یہاں پر گھوم رہی تھی ٹائگر شارک کو سوڑ مچھلی کو نہیں پکڑو آگے پکڑ لیا نوکٹرس کو میں نوکٹرس تجھے پکڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن تو نا جان بوچ کے مجھے ڈھائی لاک ڈولر دینا چاہتی تھی تو آج ہے بھائی میرے بوٹ کے اندر آرہ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا اور کیا سنچین مطلب دو دفعہ ہماری مچھلیوں کو ہم لوگوں سے چھڑوا کے چلی گئی اور مجھے پتہ تھا یہ آگے کی طرف بہت تنگ کرتی اس لئے میری مجبوری بن گی تھی نوکٹرس کو پکڑنے کی یہاں پر ایک چھوٹی مچھلی کو پکڑنا پڑے گا لیکن یہ چھوٹی مچھلیاں پر کتا نکھرہ کر رہی ہیں آرہ یہ کیا ہو چکا ہے چھوٹی مچھلیوں کو یہ لوگ اتنا زیادہ تیز کیسے ہو گئی آرہ یہ ہو گیا آرہ آج ہمارے طرف زیادہ برا ہو رہا ہے اس کی لائٹ چال ہوئے تو اس کو تو ہم لوگ پکڑ نہیں سکتے اس کو پکڑتا ہوں اوکے لیٹس گو ماہو کو پکڑوں کیا لیکن ہم ابا ماہو کے لئے آرہے باپے باپ ٹائگر فش پیچھے پڑ گیا ٹائگر فش نہیں یہ ٹائگر شارک ہے اوکے کھینچ لیا تینگ گوڑ بھائی صاحب یہ لوگ تو پاگل ہو چکے ہیں چلو کوئی بات نہیں ابھی میڈیم سائز کی فش کو پکڑنا ہے ہم لوگوں کو جس کو میں آرام سے پکڑ لوں گا یہاں پر نہ کافی میڈیم سائز کی فش گھوم رہی ہیں پکڑ لیا ہے میں نے لیٹس گو اب ہم لوگ یہاں پر لگائیں گے ہیوڈ ہوک اور ہیوڈ ہوک کے ساتھ میں اپنے بلپ کو بھی ایکسٹینڈ کر لیتا ہوں چلتے ہیں کیف کے اندر لیٹس گو چلو چلو کیف کے اندر چلیں گے بہت مزہ آئے گا کیف کے اندر جائیں گے ریل مزہ آئے گا کیونکہ وہاں پر سیکرٹ فشز ہیں اور مجھے ساری کی ساری ان فشز کو پکڑنا ہے آرے چلو آرام میں آپ کے ساتھ ہوں اس دفعہ تو میں اپنے بیٹ کو کسی کو بھی کھانے نہیں دوں گا بچا بچا کے جاؤں گا اوکے 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 یہ یہاں سے نیچے کی طرف سے جاؤں گا آگی کی طرف کیونکہ ایک فش جو وہاں پر ہے جس کو ہم لوگوں نے پکڑنا ہے اور یہ سکیلٹن فشز یہاں پر پتہ نہیں کیسے سوئی ہوئی ہیں آرے یہ دیکھو ہم لوگوں نے اس کو پکڑ لیار یہ کیا بات پہلے تو ہمارا بیٹ کھا رہی تھی اور اس دفعہ یہ پکڑی بھی نہیں جاری آرے یہ کیا چکر آرے ہم لوگ اس کو آخر کیسے پکڑیں گے بھائی اس فش کا نام کیا ہے نام پتہ چلے گا تب ہی تو پکڑیں گے لگتا ہے اس کو اٹھانا پڑے گا جیسے اٹھے گی نا میں اس کو پکڑ لوں گا کیا کر رہا خود نیچے جاؤ گے آرے ہمارے کیسے پتہ چلے گا آپ کا آبا جا رہے ہو ویسے مجھے یہ نہیں پتہ کہ کیسے پتہ چلے گا کیونکہ میرے پاس لائٹ نہیں ہے لیکن آئے ہوپ کہ میں صحیح جا رہا ہوں نیچے کی طرف آرے ٹھیک ہے آپ مست جا رہے ہیں بس آپ جاتے رہو نیچے کی طرف اوکے بھائی مجھے نظر نہیں آ رہا جب میں اس ویڈیو کو ایڈٹ کروں گا تو میں یہاں پر ہائلائٹ وغیرہ کرنے ہی کوشش کروں گا تاکہ تم لوگ کو نظر آئے اور میری تو یہاں پر اکسجین ہی ختم ہو گئی تو اس اسکیٹر والے مشلی کو ہم لوگ کو اٹھائیں گے کیسے پتہ نہیں میں نیچے کی طرف بھی جا رہا ہوں ابھی تک میں کہیں رک تو نہیں کیا مجھے لٹرل ہی کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن تم لوگ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ میں ایڈٹ کروں گا تاکہ تم لوگ کو یہاں پر اندر کی طرف کچھ دیکھے نہیں بھائی یہ تو بھائی ہمارے بس میں آئی نہیں رہی یہاں پر ایک اور بھی سوئی ہوئی ہے یہ کونسی فشز ہیں یہ دیکھو یہاں پر ایک اور بھی ہے ہاں یہاں پر ایک اور بھی ہے لیکن ان کو میں نے نہیں پکڑنا چلو یہاں پر ہم لوگ کچھ اور ڈسکور کرتے ہیں آرے اس کو پکڑنا تھا اچھا ہم لوگ کو اس کو پکڑنا تھا کیا میرے خیال سے ہم لوگوں نے پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا واقعی کیا اس کا نام کیا ہے آرے آمان بھائی فکر مت کنا آپ نے یہاں پر صحیح مشلی کو پکڑا اس کو ہم لوگوں نے پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا تھا چلو ٹھیک ہے گئے تو فیس کو کھینچ لے دو اوپر کی طرف لیکن یہ والی کونسی مشلی آگئی آرے آمان بھائی یہ کیا آج ہمارے قسمت نہیں پھوٹی ہے لیکن یہ کونسی والی فیش تھی سنچین اور چوب تم لوگ مجھے بتاؤ گے کیا آرے اس کا نام سٹینگ فن تھا یا رہ نہیں چوب یہ سٹینگ فن تھوڑی تھی یہ تو کوئی اور مشلی تھی ٹریشر تھی میرے خیال سے یہ باغو کہاں پر ہے باغو کو ہی پکڑ لیں آرے آرے آیر آمان بھائی باغو کو پکڑ تھے لیکن یار آمان بھائی یہ باغو پتا نہیں کہاں پر ہے باغو یہاں پر مجھے دکھ تو نہیں رہی کورل لیف کے ساتھ ہی ہوتی ہے ایک مرن گائز مجھے لگ رہا ہے کہ نیچے کی طرف باغو ہے اوکے اسی کو پھینک دیتا ہوں نیچے کی طرف پہلے ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں کہ باغو ہے کے نہیں اور میں نے اپنے بیٹ کو بھی بڑا کر لیتا ہوں کیا پتا گائز اگر نیچے کی طرف واقعی میں باغو مل جاتی ہے اور ہک کو بھی لگا لیتا ہوں we never know دیکھو ہم لوگوں کو راستے میں کوئی بھی مچھلی مل سکتی ہے اس لئے ہم لوگ اپنی پوری کے پوری تیاری کر جائیں گے آرے بھائی صاحب لائٹ بند ہونے والا ہے اور موگا پکڑ لے گی اس لئے لائٹ کو بھی ایکسٹینڈ کر لیتا ہوں اوکے دوبارہ پھینک دو نیچے کی طرف یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیچے کی طرف فش ہے نا یہ باغو ہے لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ واقعی میں باغو ہے لوگ دیکھتے ہیں یہ والا مچھلی ہم لوگوں نے پہلے نہیں پکڑا آگے یہ والا فش ہم لوگوں نے پہلے نہیں پکڑا تو اس کو کھینج لیتا ہوں یہ والی فش اپنے ساتھی کو بچانا لے آرے رامان بھائی یہ ہک کو ٹوڑ دیں گی آرے نئی پلیز ہک کو مت ٹوڑنا باپ یا رامان بھائی اگر ہک ٹوڑ گیا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا اوکے گائز طور بھی یہ ہم لوگوں نے ایک لاکھ کی مچھلی ہے بھائی ہم لوگوں نے پہلے نہیں پکڑی تھی چلو ایک تو نئی فش ہمارے پاس آگئی ارے واقعی رامو طور بھی ہم لوگوں نے نہیں پکڑی تھیار چلو طور بھی تو ہمارے پاس آگئی لیکن یہ باغو کہاں پر ہے دوبارہ دیکھتا ہوں طور بھی تو یہاں پر گھوم رہی تھی ٹھیک ہے باغو یہاں پر پھینکتا ہوں اپنے ہک کو نیچے کی طرف اور دیکھتے ہیں گائز کہ یہاں پر باغو ہے کے نہیں اور وہ جو بڑی والی فش ہے نگائز جو ہمارے کبزے میں نہیں آ رہی تھی اس کو بھی میں پکڑ لوں گا لیکن گائز باغو کا میں تمہیں کلر بتا دیتا ہوں باغو کا کلر گرین کلر کا ہے آرے فریارامان پہ وہ آگئی کی طرف ہوگی ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے کہ وہ آگئی کی طرف ہی ہوگی میں نے یہاں پر ایک چھوٹی تھی مچھلی کو ہی پکڑ لیا چلو اسی کو کھینج کی آگئی طرف لے جاتا ہوں آرے فریارامان پہ ہم لوگ نہ یہاں پر اس والی مچھلی کو پکڑ لیں اس والی کیس مچھلی کو بھائی آرے یہ تو بہت اچھا ہو آرے وہ آلی مچھلی جو پتھر کے اوپر سوئی ہوتی ہے اچھا وہ جو ہیوچ مچھلی ہے لیکن وہ ہوتی کہاں پر ہے آگئی کی طرف ہے پیچھے کی طرف ہے پتہ نہیں آرامان پہ آگئی کی طرف ہے کہ پیچھے کی طرف ہے لیکن آرامان پہ ہے یہی پر کہیں پر اچھا یہ تم لوگوں نے سنچے ہو جاؤ مجھے بہت اچھے سے راستہ بتایا یہی پر کہیں پر بھائی وہ تو مجھے پتہ کہ یہی پر کہیں پر ہے لیکن وہ ہے کہاں پر یہ مجھے پتہ ہوتا تو ہم اب میں آپ سے پوچھتا کیا چلو ٹھیک یہ چلتے ہیں آگئی کی طرف most probably وہ آگئی کی طرف ہی ہوگی پیسے میں یہاں پر بڑے ہکوں نہیں لگایا تو مجھے یہاں پر میگا ہک بھی لگانا ہے لیکن ایک منٹ وہ تو یہاں پر سوئی ہوتی ہے اور اس کو نگاہد ہم لوگوں کو خود نیچے جا کر جھگانا پڑے گا اور اس کے بعد پھر وہ ہمارے بیٹ کو بائٹ کرے گی تو ہم لوگ اس کو پکڑ لیں گے لیکن اب نا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اور آگے کوئی کورل لیف بھی نہیں ہے اور ساتھ میں یہاں پر کوئی کیو بھی نہیں ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تو ہم لوگ فل آگے آ چکے ہیں آرے باپ رہ باپ یہ والی کو عظیم اچھ لیا ہے بھائی مجھے یہ نہیں چاہیے آرے لیکن آمان بھائی یہ کہاں پر چلی گیا یہی پر ہی تو تھی لیکن پتہ نہیں آرہا ابھی نہ ہم لوگ کو یہ ملی نہیں رہے میرے کیلے چوب کبھی کبھی وہ آتی ہوگی آرے ہائے رامان بھائی کبھی کبھی آتی ہوگی لیکن آرہ آمان بھائی وہ پتہ نہیں ابھی ہم لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتی وہ ہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی ہم لوگوں کو پتہ نہیں نظر کیوں نہیں آتی یہاں پر تو وہ نہیں ہے اور یہ ساری ساری گرین فیشیز میرے پیچھے پڑ چکی ہیں پتہ نہیں ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر آئے ہوں ایسے گائز اس کو ہم لوگ دوبارہ پکڑنے کا جو رو رہی تھی آرے اس کو پکڑنے کا کیا فائدہ ہوگا آہ بھائی اس کو پکڑنے کا کیا فائدہ ہوگا چلو بھائی اس کو چھوڑتے ہیں اس کو پکڑنے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے بچاری پہلے سے ہی رو رہی ہے آرے لائٹ بند ہونے والا آہ یس گائز لائٹ بند ہونے والا تو میں چلا جاتا ہوں اوپر کی طرف اور اسی کو پکڑ لیتا ہوں آرے ہاں ہم اب اسی کو پکڑ لیتا ہے آجا بھائی تو ہی آجا لیکن یہ بھی پکڑ میں نہیں آرہی پکڑ لیا پکڑ لیا پکڑ لیا مطلب مجھے لگا کہ میرے ہک کے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہے ویسے جب سے اس کا انڈا چوری کیا نا لیکن اس کو کیا پتا کہ ہم لوگوں نے ڈریکن کے لیے انڈا چوری کیا یہاں پر لائٹ بند ہو چکے میں اوپر کی طرف جا کے تم لوگوں سے ملتا ہوں اوکے ہم لوگ اوپر کی طرف آ چکے ہیں اس کو بھی رکھتا ہوں اپنے شپ پہ یہ باغو پتہ نہیں کہاں پر چلی گئی پہلے تو مطلب یہی پر ہی تھی اس کو رکھتا ہوں پیچھے کی طرف اور ہمیں پر آپ نے اس کو چھوڑ گیا ویسے ہاں یار بھائی میں نا اس کو جان بوجھ کے چھوڑنا چاہتا ہوں اب کیا ہی پکڑے ہیں ہمارے پاس پیسے بہت ہیں ہم لوگوں وہ والی مچھلی پکڑنی ہے جو ہم لوگوں نے پہلے کبھی بھی نہیں پکڑی میں یہاں پر باغو کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں ویسے ریڈار کے اندر تو مجھے دکھی رہا ہے لیکن ریڈار کے علاوہ نیجے کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ صحیح سے پتا نہیں چاہ رہا یہ والی کونسی فیش ہے ہاں نہیں یہ تو باغو نہیں ہے جیتنا مجھے یاد پڑھ رہا ہے وہ گرین کلر کی اپنے بچوں کے ساتھ گھومتی ہے آرہے تو پھر یار آبان پھر وہاں پر دیکھو جہاں پر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی ہیں ہاں یہ بھی گرین ہے میرے خیال سے ان کا ہی ممی یا پاپا ہے باغو لیکن یہاں پر تو وہ ہے نہیں آرہے وہ دیکھو نیچے کے طرف ایک مچھلی گھوم رہے مجھے لگ رہا ہے باغو یار نہیں چوب یہ تو باغو نہیں ہے اور مجھے یہاں پر نظر بھی کچھ نہیں آرہا میں نے یہاں پر لائٹ بلو کو بھی نہیں لگایا چلو کوئی بات نہیں وہ تو ہم لوگ لگا لیں گے آرہے کہاں پر چلے گی باغو جلدی سے آجا ہمارے پاس آرہے یہ اوپا کی طرف سے مچھلی بھاگ کے جا رہی ہے یہ کونسی فیش ہے پتہ نہیں آرہا یہ اتنا تیز کیوں چل رہی ہے یہی باغو ہے مجھے باغو لگ رہی ہے آرہے ہاں یہی باغو ہے آرہے یہاں پر باغو گھوم رہی ہے میں نے دیکھ لیا نیچے کی طرف پتہ نہیں کہاں سے اچانک سے بھاگ کر آئی اور یہاں پر توپی بھی ہے تو پہلے اس کو کھین لیتا ہوں گایز کیونکہ یہ توپیاں بڑی کام کی ہوتی ہیں لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں گایز اس کیپ کا فائدہ یہی تھا کہ ہم لوگ زیادہ مچھلیاں کو ہالڈ کر سکتے ہیں آرہے وہ دیکھو ہے ہموں پر نیچے کی طرف باغو گھوم رہی ہے یا سائی نو نیچے کی طرف باغو گھوم رہی ہے لیکن مجھے کوئی چھوٹی مچھلی کو بھی تو پکڑنا ہے آرہے لائٹ کو لگا لو ہموں پر لائٹ کو لگانا بھول مت جانا یار ہاں ہاں چوب ٹھیک ہے میں یہاں پر لائٹ کو لگا گے دوبارہ پھینکتا ہوں یہ سوڑ فش بھی نہ مرنا چاہتی ہے آرہے جلدی کرو باغو کو پکڑ ہو گئے تو آرہے باغو نکل جائیں گی آرہے میں جا رہوں باغو کے پاس آرہے یہ دیکھو ہم وہ یہاں پر گھوم رہی آرہ آرہے باغو آجا آرہے باغو یہ باغو کدھر بھاگ گئی اس کا نام بھی باغو ہے تو اس لئے تا تیز بھاگ جاتی ہے میں نے ان کو دیکھا ہوگا ہے آرہے یہ دیکھو آرہے باغو یہ کیا بھاگ کیوں رہی ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا اس کہا رہے یہ کہاں سے آگئی آرہے ٹھیک ہے چومپی پومپی اسی کو رکھتا ہوں پیچھے کی طرف لگتا ہے باغو کے بچے کو پکڑنا پڑے گا تب ہی باغو آئے گی یہ نا پیار سے آنے نہیں والی مجھے بھی لگ رہا ہے اس کے بچے کو پکڑنا پڑے گا پتہ نہیں چوب یہ کیا چکر ہے آجا بھائی کوئی تو آجا ہے نیچے کی طرف باغو گھومتا رہی ہے آرہے کسی کو بھی پکڑ لو آجا آجا تب تو آتی نہیں ہے باغو کہاں پر ہے اوکی یہ یہاں پر گھوم رہی ہے اب گائز میں یہاں پر دوبارہ دے پھینکتا ہوں باغو کو پکڑنے کے لیے آرہے وہ وہاں پر آگے کی طرف بھاگ گی یہ کیا چکر ہے باغو آرہے تو نے کہاں سے پکڑ لیا چلو اس کو بھی کھینج لیتا ہوں گائز یہ کہیں ہماری رستی کوئی نہ ٹوٹ دے اوکی یہ میں نے پھینکا آگے کی طرف اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں باغو کو پکڑ لوں گا یہ باغو کو پکڑنا ہے اتنا ڈیفیکل لوگا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا آرہے پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو میں پکڑو باغو کو پکڑ لیا باغو فائنلی میرے پاس آ چکی ہے بس کوئی ابھی مستی نہ کرے اگر کسی نے بھی مستی کی نا میں اس کی گیم بجا ڈالوں گا یہ سوڑ فش آ تو رہی ہے بار بار آگے کی طرف آرہے یہ دیکھو باغو ہم لوگوں نے پکڑ لیا آج کے لئے صرف اتنا ہی تم لوگ چینل کو سبسکرائک اور بیل ونفکیشن کو آل پر لگانا پاکی کے سیکرٹ فش ہم لوگ ایک ساتھ پکڑیں گے نیچے کی طرف سوڑا فش گھوم رہی ہے کیا پتہ نہیں گائز نیچے کی طرف یہ والی کونسی فش ہے لیکن آج کے لئے صرف اتنا ہی مل تو تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائے